ابرار حسین بیرو چیف اٹک سیٹی میں اکمہ تعلی میں پسند نہ پسند کی بنیاد پر بھرتیاں ہرگز نہیں ہونے دیں گے اقربہ پروری اور بندربان کسی صورت قابلے قبول نہیں پاکستان طریقہ انصاف کے منشور کا عصہ آداروں کو مضبوط بنانا ہے اور اسی ویجن کے تحت وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلام نے عرضی طور پر بھرتیوں پر پبندی عید کروائی وزیراعلا پنجاب کا درجہ چہارم کی نوکریوں پر بھرتی اکاسن اقدام ہے لیکن گریب والدین کے بچوں کے ساتھ بھرتیوں میں نائنصافی ہرگز نہیں ہونے دوں گا ان کے حالت کے ازاد سابق جنرل سیکٹری پی ٹی آئی اور کوائڈینیٹر رانہ لیاقت علی خان نے ایک پروہجم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر پی ٹی آئی کوائڈینیٹر مالک اجاز آف سیدن ڈاکٹر جاوید کا بھی موجود تھے رانہ لیاقت علی خان نے اس بات کی وضاحت کی کہ غریب اور پسماندہ علاقوں کے غریب بچوں نے درجہ چہارم کی نوکریوں کے لیے اخراجات برداشت کر کے درخواستیں دی تھی ہم ان کے اخراجات ضائع نہیں ہونے دیں گے اور انہی درخواستوں پر دوبارہ بھرتی کا جال اعلان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ درجہ چہارم کی چار سو پجیتر اسامیوں کے لیے چھبیس ہزار سے زاہد امیدواروں نے درخواستیں دی جن میں تعلیم جافتہ درخواست داہند بھی شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ اس زمن میں ڈپٹی کمیشنر اٹک کے دفتر میں ہونے والی ڈسٹک کواڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ میرٹ پر ہر صورت عمل درامت کیا جائے گا وہاں پر میری جانب سے ایک تجویز دی گی کہ اتنی زیادہ درخواستوں کے لیے میرٹ بنانا انتہائی مشکل عمر ہے اس لیے قرآن دازی کے ذریعہ بھرتیاں کی جائیں جس سے کسی کی حق تلفی کا اندیشہ نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ غریب کا سب سے بڑا اساسہ اس کی عزت نفس ہوتا ہے اور میں ان غریب بچوں کے والدین کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دوں گا اور اس پر بڑی باریک بینی سے نظر رکھی جائے گی تاکہ کسی کے ساتھ جاتی نہ ہو ان نوکریوں میں ایم این اے ایم پی اے وزرہ سمیت کسی کا کوٹا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ اقدام کسی سیاسی فرد واحد کی مخالفت میں نہیں اٹھایا جا رہا بلکہ اس کا واحد مقصد مستق بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فرام کرنا ہے